ہائی میری مرس آمد جوہت ہم آمد راجو ہیڈر آمد راجو سے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی کیسے حلپ کریں گے اور یہ آسٹریلیا بھی رہ کے آ چکے ہیں کچھ سال اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا کہانی ہے آگے کیا ہونے والا ہے راجو آپ کو آواز میری آ رہی ہے آ رہا سار تینکیو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے کہانی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے آپ آسٹریلیا کس سال میں گئے ہیں سب سے پہلے can you give me the month and date please 2003 میں گئے سار 2003 مہینہ ہے کچھ یاد ہے نہیں جان سار پہلے مہینہ کون سے بیزا پہ گئے تھے ہم آئی سے ٹوریسٹ ویسا میں گئے تھا سار ٹوریس ویسا میں اکیلے گئے تھے اکیلے گئے تھے یا فیملی اکیلے ہے سار اور وہاں جا کے پھر آپ کو لگا کہ آسٹریلیا میں کچھ پکے ہونے کا کچھ ایسا ورک کرنے کا کوئی opportunity ہے کہ آپ نے کرا کی کیا ہوا وہاں کی اس کی کہانی کیا بتائیں پہلے ادھر سے تھوڑا بتا چکا تھا سار ایک سال ایسا رہے تو پیسہ کما سکتے ایسا ایسا بول کے تو میں نے سوچا میں چل ٹھیکیا ٹرائی کرتا ہوں بول کے میں نے ایسا ورک ویسا یہ کیا بولتا ہے ٹوریسٹ ویسا میں ہم گیا تھا تو میں ادھر جانے کے بعد ہم کو تو اتنا انگلیس نہیں جانتا ہے تو پہلی بار گیا اس کے بعد سری لنکان کا لائر سری لنکان فرینڈ سے ہلپ کیا تو ایک دو فرینڈ ادھر سے ایک تامل والا فرینڈ تھا تو وہ انٹرڈیوز کیا تو ادھر گیا ہم لوگ رہا چاہ نو دن کا کچھ ویسا تھا اچھا تو ادھر گیا ادھر گیا تو ایک ووبن بول کے تھا ادھر سٹیکیا سیڈنی میں تو اس کے بعد میں ہم کو کچھ بتا نہیں تھا دوست لوگ لے کے کہے ایک سری لنکان لائر مطلب لائر آڈوکیٹر سمتنگ چھوٹا کوئی تھا تو وہ بولا آپ کدھر سے ہے میں بولا ادھر آباس سے اچھا تیلنگانہ ادھر آباس سے ٹھیک ہے آپ کو یہ پرابلم لگا سکتے ہیں ایسے سے بول کے ادھر نہیں جا سکتے ہیں انڈیا میں ایسے سے پرابلم بول کے پورا سٹوری لکھا سر سر یہ سٹوری جو بھی لکھا ہے انہوں نے کوئی ریفیوجی کے اپلیکیشن آپ کی ڈالی ہے تو یہ سب تو جھوٹی اپلیکیشن دی نا اس میں کوئی سچائی تو نہیں تھی شر ہاں سچائی تو نہیں سر ہاں سے تو اینی وی تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہے کہ جو لوگ کو یہاں سے ٹورس ویزا پہ جاتے ہیں جن کو جنیون پرابلم ہے تو سمجھتے ہیں لیکن یہ امیگریشن لوئیز وارا یہ سب یہ کرپشن کر رہے ہیں کہ آپ کو ریفیوجی ٹال دیں گے آپ کا یہ ہو جائے گا یہ تو مسٹیک ہے اور اس سے آپ کا پیسہ کتنا پیسہ دیا اس کو ٹورل آپ نے پندرہ سال میں اس لائر کو پندرہ سال میں تین چار لوگوں کا پاس گیا ایک بار جائے تو ٹو انڈرڈ ڈالر فائنڈرڈ ڈالر ایسا دیکھے میں ہر بار ہر بار جو بھی چھوٹی لیٹر کچھ دینا مجھے بتانی ہے بھائی اس بار آئے تو تیرہ کو ابھی ایک سال تک تیرہ کو کچھ نہیں ہوئے گا لیٹر نہیں آئے گا تم ہم دیکھ لیں گے بولیتا تو میں نے ٹھیک ہے سر بول میں بارہ آٹارہ گھنٹا کام کرتا تھا آفتہ میں کیا کام کرتا تھے دن کا آٹارہ گھنٹا کام کرتا تھا کبھی کبھی سر آڈر کیا کام کرتا تھے کیا جاپ تھا میں پہلے کچھن اینڈ کا کام کیا سر کچھن کیچھن کیا کرے کچھن اینڈ کچھن اینڈ کچھن ہیل پر اچھا کچھن ہیل پر اچھا ہیل پر ملکہ وہ جو برطن دھونے یہ سب ہی کرنا ہے سب جی سب کچھ کیا سر میں پہلے ادھر سویٹ شاپ میں کام کیا تھا سر میرا جی جا تھا ادھر سویٹ شاپ کا چھوٹا سا دکان رکھا تھا تو میرا کالڈری توڑا آئیڈیا تھا سویٹس بنانے کا تو میں نے ایک دوست نے بولا تیرے کو اندی آتا ہے ایک مڈرہ سپرینڈ نے بولا اندی آتا ہے تیرے کو تو ایسا کرو سیدنی پورا کدھر کدھر جانا ہے کدھر ٹرین ملتا ہے ادھر پکڑ کے آڈرس آتھ میں پکڑ کے گھر آ جاؤ ڈیلی جا کے کام ڈونڈو آ جاؤ کام تیرے کو ملے گا دوسرا کام تو نہیں مل سکتا ہے تیرے انگلیس نہیں آتا اس کر کے تو وہ کام آئے گا تیرے کو تیرے ہندی جانتا ہے اس لیے تو میں نے ہر جاگہ میں جا کے پوچھا پوچھا دس بیس دکان میں اس کے بعد میرک مل گیا سر تو میں اس میں کام کیا ڈیلی صبح ایک شفٹ کرتا ہوں نو بجے سے تین بجے تک پھر چار بجے سے گیارہ بجے تک دس بجے تک تو دو شفٹ کیا تھا میرکو اس ٹائم آتا تھا اسی ڈالر کچھ آتا تھا سر پارٹی فائی ڈالر فر شفٹ کیا پیسے کم ہے اب راجو چلو یہ بتاؤ میرکو اب یہ بتاؤ چلو آپ کو آپ گئے دوزار تین میں آپ واپس آسٹریلیا سے کب آئے انڈیا کب واپس آئے 2018 میں آیا سر پندرہ سال ہے تو یہ پندرہ سال میں آپ نے ویزا تو لگا نہیں ریفیجی کیس پاس ہو گیا انہوں نے آپ کو ڈیپورٹیشن کیا کیا اپنی مرزی چھوڑ کے آئے نہیں سر اپنا مرزی سے چھوڑ کے آئے اپنی مرزی سے چھوڑ کے آئے اچھا تو وہاں پر آپ کا جو ویزا لگایا آپ نے وہ بھی خراب ہو گیا کیونکہ آپ تو دوبارہ آپ کو ویزا دیں گے نہیں کیونکہ آپ نے یہ کام خراب کر لیا ریفیجی کا آپ کا ریکارڈ خراب ہو گیا آپ اکیلے تھے اور آپ کے یہاں پر فیملی میں کون کون ہے اور کون کون تھا انڈیا میں جس کو چھوڑ کے گئے ادھر میرا ممی پاپا میرا پاپا کا ممی پاپا رہتا سر میرا بائی تین سشٹر تو آپ اپ اے دوزار تین میں آپ کی وائف بھی تھی ساتھ میں گئے تھے نہیں سر وائف نہیں تھا میں سنگل ہی تا سر اس ٹائم میں گیا میرا کو ایک شیف نے بولا سر میں کچھن آئند کرتا تھا تو میرا کام میرا مہین تھی سب دیکھ وہ بولتا تھا بھائی تیرا تو پکا نہیں ہونے والا ہے تو آپ ایسا کرو 2007 5 میں تو وہ بولا میرا کو سردار تھا تو شیف تھا تو بولا بھائی ایسا کرو آپ نے ادھر سے سٹوڈنٹ کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی لڑکی ہے تو اس کو لے کر آئی وہ پکا ہونے کے بعد اس ساتھ شادی پہلے کرے گا جائے سب ہی ہے تو کرو اس کے بعد پکا ہو اس کے بعد تو پکا ہو سکتے یہ سب فراڈ ہے لڑکی لڑکی کو لے کر آؤ انڈیا سے سٹیڈی بیزر پہ لے کر آؤ وہ پکی ہوگی ہم شادی کریں گے اس سے پکے ہو جائیں گے یہ سب فراڈ ہوتا ہے کس شکر پڑ گئے آپ سب فراڈ ہو آؤ میرا لائف تو جم گئے سر میرا ساتھ ابھی وائی فائی وہ ہی ہے میں اس کو بلا کر پڑھائی کر ہو آؤ اس کو راکہ میں سب کو چھو آؤ 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 اچھا تو وہ شادی کس سال میں ہوئی آپ کی 2007 میں آئی تھا سر آپ کی وائی 2008 میں آئی تھی سٹیڈی ویزا پہ آؤ سر لیکن جب آپ سٹیڈی ویزا پہ آئی ہے جب شادی کری ہے تو اس کا سٹیڈی آپ کی بیٹھ یہ پر بات کرائیں آؤ سواج سنی کوئی بات آؤ کیا نام کیا آپ سر ان کا نام کیا ہے پد بینی سر ہاں سر آؤ پد بین ہن 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 بولتے آپ ہندی بولتے آپ سٹیڈی ویزا گئے تھے وہاں پر کون سے پروگرام میں گئے تھے کون سا سٹیڈی کرنے کیا کرنے گئے تھے سر وہاں پہ سنی میں ایک سال کا کتنی سال کا دپلومہ ہے ہوسپیٹالٹی کے بعد آپ کیا ہوتل میں کام کرتے کیا کرتے تھے ہوسپیٹالٹی میں نہیں سر میں کافی شاپ تھوڑا دن کام کیا کام نہیں کیا سر سر جی جی بتائیں بتائیں کھل کے پوچھ رہا آپ سے بتائیں کھل کے کچھ نہیں بتائیں سر وہ میرا رشتہ دار ہمارا جی جا سسٹر سب تھا چھو لڑکی ڈونڈ کے ایدھر انگیجمنٹ کروا کے بیز دیا سر ادھر آگیا ہم لوگ نارمل کوئی پیپر میں نہیں کیا نارمل ٹیمپورل میں شادی کیا سر اس کے بعد اس کا پڑھائی کتم ہو گیا تو اب لوگ ساتھ ہی رہی تھا اس کا پڑھائی کتم ہو گیا سر کتم ہونے کے بعد وہ آئیسی ہم لوگ تھوڑا دین رک گئے اس کا پڑھائی کتم ہو گیا میں ایک چینج کرنا تھا نہیں کیا تو اس پڑھائی پانچ سال کا پریگنیٹ تھی تین تین سال تین مہینے کا سوری اچھا سو تین مہینے کا بات کیا ہوا میں کامی کر رہا تو کانا پینے کار پرابلم چل رہا تو اوٹل کانا نائی جم تھی تو اس نے بولا مہین انڈیا جاؤں گا مہین بولا یار ایدر تو آئی ایل سو بھی لکھا سار انڈیا میں ایدر آسٹریلی میں چار پانچ بار تو تھوڑا سا اوہم سکھ ہو گئے تو مجھے بھی اتنا نہیں بتایا اوہم سکھ ہو کہ آئی آئی ایل سکھ کر رہا تا میرا کوئی ایڈویس نہیں دیا کس سے لیا بھی نہیں تو اس کے بعد پانچ مہین ہو گا اس کو بہت رونے لگ گیا میں جاتا ہوں تو میں سکھ کہانی کو مانگے پڑتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میرے کو ایک چیز دوبارہ سے کنفرم کر دو کہ آپ کی شادی ہوئی ہے لیکن آپ نے تو میریج سرٹیفکٹ تو آپ نے بس تھا نہیں تب آپ نے لیا نہیں آسٹریلیا سے نہیں سر لیا لیا مطلب میں اپلائی کیا تھا سر تھی 300 ڈالر بھی پرمٹ میں دیکھ 300 ڈالر تھا اس ٹائم تو میں دے دیا وہ فارم نے دینے کے لیے گئے تو اپلائی اپلیکیشن دیا تو پھر بولا کیا نا کوئی نہ کوئی لیگل ویسا ہونا چاہیے دونوں کا جب دیتا ہم بولا ایک آسٹریلین مجھے ایسا لگا وہ تھوڑا سا اس کو پسند نہیں کچھ ایسا کچھ لگ رہا تھا تو میں بولا چل نہیں چاہیتا کوئی نہیں ہے تو اس کو میں چھوڑ دیا وہ ڈیڑھ آگا چل میں بولا میں ادھر گھر بنائی تھا میرا جی جان گھر بنوا ادھر سر وہ ٹھیک ہے میرے کو اس آخری میں یہ کنفرم کر دیں کہ میری سرٹیفکیشن میری سرٹیفکیٹ جو آپ نے لیا ہے وہ آپ نے آسٹریلی سے نہیں ہوا اور میری سرٹیفکیٹ آپ نے انڈیا سر یہ سال میں کیا تھا 2023 میں کیا ہے آپ نے لیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو میری سرٹیفکیٹ مہین فوٹو مانگا تھا سر تو آپ میری سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہے کہ میری سرٹیفکیٹ کی لکھوا سر لکھوا کے اس کو اپلی کیشن دیا فارم تو میرے کو آپ فائنل آنسر دو کہ آپ کے جو انڈیا کے میری سرٹیفکیٹ میں آپ کی ڈیٹ آب میری کیا لکھئی ہے 11th اپریل سر ڈیٹ بول رہا سر ڈیٹ ہی ڈیٹ اپریل آف وچ ڈیٹ آف 2013 آف 9 سر اس میں لکھی ہے کہ 11th اپریل 2009 بائیف بھی واپس آگئی اور آپ بھی واپس آگئے کیس آپ کی ختم ہو گئے سر اور وہ ہو گیا اب آپ انڈیا میں کرتے کیا ہیں تو میں نے کیا بٹ ادھر تھوڑا بہت لقصان ہو گئے سر ادھر کا مال بتا جائی تھا پورا ہم لوگ فری میں دینا مائنا مائنا پیسہ دیتا ہم بولا آدھر 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 تو ہم سب دے دیا دو لاکھ تک تھوڑا چلے گئے تو ابھی بند کر دیا سر ابھی کرائی میں آئی سی رہے رہے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی مطلعہ آپ کے پاس کوئی جاب پرمنٹ اچھی نہیں ہے جاب نہیں ہے اور بزنس کچھ نہیں ابھی ہے تو آپ کی وائف کام کر رہی کیا وائف پہلے کرتی تھی سر ٹیچر کا جابو نارمل ٹیمپر ویر بچہ کتنی سال کا ہے دو بچہ سر یہ 11 سال ہوگا 2013 میں آتا اس کا ایک آسٹریلیا میں پیدا ہو ہے بچہ نہیں سر وہ ہی ہم لوگ سوچ تھا میں سوچ تھا سر واپس آگی تو بچہ بچے دونوں پیدا ہوا سال سر یہ تین سال کابی ڈیشمبر دس میں آہ تیسرے سال سور ہو ہو سر ٹو تاؤوزن ٹونٹی میں وہ پیدا ہو ساری کہانی سمجھ گیا ٹھیک ہے اب 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 بتائیں آپ کو میرے سے کیا آہ کیا کوششن ہے یہ بتائیں سر ہم لوگ جو بھی ہے اپنا ویف کا پڑھائی کا سب بتائیں گے سر بتانا پڑھائی کا یہ ککری کورس کروائے سر میں ادھر پی آر کے لئے ککری کورس نہیں ہے تو ڈیپلوم آئی ہوسپٹیلٹی کیا ہے ڈیپلوم آسپٹیلٹی کھا ہے وہ کھا ہوسپٹیلٹی جو بھی کچھ ہے وہ ہے پھر اس کے بات ٹوال میں ہوگئے سر ٹوال تھرٹی آچھا پھر ہوگئے تو ابھی آپ کو جوب کیوں نہیں کر رہے کوئی ٹیچی کیوں نہیں کھا کیا جوب کر رہے آبھی تھوڑا بچی بڑی ہوگئے تو نیکس ڈیر جوائن ہونا سونچ رہی سر میں جوب ملتی سر ایکسپیرینس بھی ہے سر مجھے کتنی سالری کیوں جو ملتی ہے مجھے ایکسپیرینس میں میں ایکسپیرینس تیچر ہی جوب کری تھی سر میں کتنی تنکھا ملے گی تب تو مجھے 5,000 6,000 آتا تھا سر ابھی آتا سر اچھا 20 تک آتا 20,000 پر آتا سر ٹھیک تو اور اب آسٹریلیا میں اتنے دن رہ کر آئے ہو آپ اور وہاں پر یہ کر آگئے آپ ہسپیٹیلٹی کر آگئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کینیڈا میں آپ کو سٹیڈی ویزا مل جائے گا تو اس کی کوئی چانس ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ کو ملنے والا ہے کیونکہ ایک سٹیڈی ویزا جو آپ آلیڈی آویل کر چکے ہو یہ جو آسٹریلیا میں جہاں پر آپ نے سٹیڈی کر ہی ہے وہ سٹیڈی آپ کوئی میچ نہیں کرتا آپ کے بیک گراؤن سے یا فیوچر ایمپلائیمنٹ سے تو کینیڈا کے جو ویزا آفیسر جو آپ کی اگر اپلیکیشن دکھیں گے سٹیڈی ویزا کے لیے تو انہیں سیدھے سیدھے معلوم پر جائے گا کہ آپ سٹوڈنٹ بونا فائٹ سٹوڈنٹ نہیں ہو آپ ایسی ڈراما کر رہے ہو گیم کھیل رہے ہو کرنے کے لئے کیونکہ آپ کی ایڈیوکیشن جو آپ نے کری تھی اس کو آپ نے آلیڈی میسیوز کر آپ نے کچھ اور کر دیا جو بھی ریفیجی کا آپ کا چکر ہو گیا اور دوسرا جو آپ جو آپ کی جو ایڈیوکیشن لائن چل رہی آپ کا ایکسپیرنس ہے اور جو فیوچر میں کرنا ہے ایم ایکنومکس اور بی ایڈ وارا یہ سب ہسپیٹیلٹی کا تو آپ نے کوئی کنیکشن تھا ہی نہیں پہلے بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے تو اس کر کے آپ کو جنیون سٹوڈن نہیں مانتے ہم تو اس لئے آپ کوئی کینیڈا میں میرا خیال ہے کہ نہیں ملے گا اور اگر مل گیا تو کوئی بہت جادو ہو جائے ہسٹری تو معلوم چلی جائے گی آپ کے ہزمین کی بھی ایسا کوئی ویزا ٹوریس ویزا مل جائے وہ بھی میرے کو امید نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کو ایسا ملنے والا ہے تو اس لئے کوئی بھی ایجنٹ اگر کوئی در در کے آپ کو پرامیس کرے کچھ اور آپ کوئی لالج کرے یہ سب دھوکہ ہے بکواس ہے اور اس میں کوئی سچ نکلنے والا نہیں ہے میں نے سمجھتا کہ آپ کوئی بھی پیسے خراب کرنے چاہئے کوئی کینیڈا کی اپلیکیشن کے لیے چاہے ٹوریسٹ ہو سٹیڈی ویزا اب دیکھتے ہیں آپ کے جو ہزمین کچن ہیلپر کا کام کر کافی سال اور کچن ہیلپر کا کوئی خاص کوئی وہ نہیں ہے کہ کچن ہیلپر سے کیا ہوگا کینیڈا میں کیا ہوگا ہاں اگر یہ کوک ہوتے اگر ان کے پاس کوئی کوکنگ کا کوئی ڈپلوما یا کوکنگ کا کوئی ایکسپیرنس ہوتا ایسے کوکنگ کا کوکنگ کچن ہیلپر کا ہے سورو میں ہیلپر کا کیا میں تندور میں دس بارہ سال میں کام کیا کچن کیونکہ مال بتا نہیں تھا میں پہلے سکھنے کے لیے میں گئے ایک سال کندر میں تندور میں کام کیا کھری پہ کام کیا سر بعد آنے کا ٹائم پورا نان بریڈ لگاتا تھا تندوری چھکن تندوری سی کباب ایک دو کچھر بھی آتا اس کا کوئی آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفیٹ ہے آسٹریلیا کا کہاں ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفیٹ 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 آسٹریلی ایسے کچھ آسٹریلی تو میں نے بولا بھائی آپ بینا بولے آپ سب کچھ کر دی آندر آندر سے تو ہم لوگ کدھر جائیں گا اس سے بولتے ایک لیٹر دیا تھا وہ مہاراج آوے بہت بڑا ریشترن تھا اس کا ساتھ میں بہت سال کام کیا سا جو جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ آپ اس کو اس کو کام کر آپ اس کو آسٹریلیا کے جو بھی اس کا جو بھی نام ہے اس کو کنٹیک کرو آپ آن سر اس کو کہو کہ میرے کو ایکسپیرینس لیٹر پرابر بنا کے دے یہ جاب تھا یہ ہماری سالوری تھی اور اتنے گھنٹے ہم روچ کے کام سر میں دس بارہ سال کیا سر صرف ایک سال میں کچن اینڈ کا کام کیا اس کے بعد میں تندور کا کام کرتا تھا آپ بس چیئے میں سمجھ گیا آپ اپنے مگائیں اور سیلری سلپ ہی مگائیں اس سے سیلری سلپ تنخواہ جو ملی ہے آپ سر وہ کیش پی کرتا کام ہو گیا کیا دے گا آپ کام ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ کینیڈا میں کوئی جاب ملنی چاہیے تو اس کیلئے میں کچھ دیتے تو کچھ آگے ہاتھ پیر مالنے کے اس میں کچھ شکل جائش ہو لیکن اب آپ نے کیش میں کام بھی کیا ہے نہ اس کا کوئی پروف ہے انکم سلپ بھی نہیں ہے کل کو بائی چانس اگر آپ کو کینیڈا میں کوئی اگر تندور کی کوئی جاب ملتی ہے تو آپ ویزا اپلائی کرتے ہو تو کیسے معلوم کہ آپ کوئی پیس لپ نہیں ہے کسی پروف کر پاؤ گے کسی کوئی لیکل کام نہیں کیسے پائے گا آپ بتائیں میں کوشش کرتا تھا سار کوئی شیف کا کوئی ٹیسٹ ہو آئی تو میں کھر نے کے لئے کوئی بتانے لگ رہا تھا پر شیف کا یہاں پر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں کینیڈا میں ریڈ سیل کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن پرابلم میں جب آپ کی پندرہ سال کی حسٹری معلوم چلے گی ریفیوجی کی کہانی جو پتا لگ جائے گی تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں وہ کہیں گے یہ تو ویزا وہاں پر بھی گیا تھا تو واپس نہیں جائے گا تو ای سوچ سکتا ہوں کہ آپ کو چانس ہے ویزا ملنے کا وہ ہے ویزا اگر آپ کو جاب آفر دیتا ہے کیانیڈا سے کوئی ریسٹرن والا اگر آپ کو نوکری پر رکھنے کو تیار ہے then i can try for the work visa there is no guarantee of course اتنا پرانا جو چل رہی ہے ہسٹری سامنے آئے گی تو ان کو بھرسہ تھوڑے کہ آپ واپس جاؤ گے but it is worth a try but it is job نہیں ہے میں جاب دیتا نہیں کسی کو میرا پر کوئی ریسٹرن نہیں ہے اور نہ میں سے کچھ پیسے لیتا ہوں کہ پیسے کے جاب دے دو آپ کو خودی اپنا ریزمی بنا کے خودی ایکسپیرنس سرٹیفکیٹ آسٹریرے کے لگا کے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہاں پر جاب اپلائی کرنا ہے روج کہ آپ دو تین دو تین جاب اپلائی کرو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تندوری کوک جو ہیں یہاں پر ڈیمانڈ ہے ہر ایک انگین ریسٹرن میں چاہیے ان کو کوئی تو ہو سکتا ہے کہ کسی لوٹری آپ سے لگ جائے کہ ہاں بھی ان کو اچھا کوک بھی مل جائے گا اور آپ کو جاب مل جائے گی آپ کا سکیل دیکھ جاب آفر آتی ہے تو میں لمای کر دوں گا میرا کام ہے ویزا کا جاب پلیسمنٹ کا ایسا نہیں ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں راجو پسند ہے کوئی جن کا کام نہیں ہے تو یہ کرنے کے بعد ہم چانس لے سکتے اور میرے پاس کوئی راستہ آپ کے لئے نہیں ہے سر میرا وائف کا پڑھائی کیا اس کا بارے میں جواب پہلے دے چکا ہوں کیونکہ اس نے خراب کر لیا اپنا کام جو اس نے پڑھائی کری ہے وہ کسی کسی اسے کانسسٹن اس کے بیسس کی نہیں ہے تو وہاں پر بھی وہ خراب ہو گیا اس کا کوئی نہیں ہے اگر اس نے کیا ہے تو اس کی لائن کوکنگ کی نہیں ہے اور اس کو بھی ویزا ایس جو بھی ویزا ملے گا وہ آپ کو کینیڈا کا ورک ویزا کیسے ملے گی یہ پر سکے وہاں سے ریجو میں بیس سکے ہاں آپ کی سکیل ہے کچن کی کک کی تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز زیادہ بیٹر ہیں بجائے کے اسے اب بات میرے سکیل کوئی بتا نہیں ہے سار مجھے بات کلیر کلیر آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے آ رہا سار تو میں آپ سے اس لیے آپ سے بات یہ ریکارڈنگ پر یہ کر کرنا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو انڈیا سے ترہ ترہ کے ویزے اپلائی کرتے ہیں کسی کنٹری میں کیانڈا میں امریکہ میں آسٹریلیا میں اور وہاں جا کے گلت گائیڈنس لے کر یہ اس گلت چکر میں پڑ جاتے ہیں ریفیجی کر لیا یہ کر لیا یہ سب یہ سب ڈراما ہے مور اولیس یہ سب جھوٹ ہے اور اس سے آپ کا فیچر بھی خراب ہو گیا آپ کو امیگریشن بھی نہیں ملی اور واپس بھی آنا پڑا ہو جو پندرہ سال کا نقصان ہو گیا وہ کہاں جائیں گے اس کا اس کا کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ پندرہ سال بھی گئے پیسے بھی گئے اور پھر بیک ٹو زیرو تو یہ سب کرنے کے ضرورت نہیں تھی اگر آپ اسی ٹائم اگر آپ آسٹریلیا گھوم کے ایک آت سال گھوم کے یا چھ مینے کے بعد واپس آزا تھے تو آپ کو باقی کنٹری سے بھی آہ ویزا مل جاتا تو کہیں اور کا ٹرائے کر سکتے تھے امریکہ کر گانڈا کا ٹرائے کر سکتے تھے لیکن آپ نے آپ نے آسٹریلیا والوں نے آپ کو ایک بار کانفیڈنس میں ویزا دیا اور اسی کو آپ نے میسیوز کر کے ان کا ستیناس کر دیا ہاں سر میں گلت کہہ رہا ہوں کیا نہیں سر نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے سر آپ کو کوئی راستہ کچھ نہیں ہے سر اس لئے میں بہت ایک سال سے آپ کو فالو کر رہا ہم ایک سال نہیں ہے دو سال ہو گیا تو میں بہت سوچ سوچ کے میں نے آپ کا پاس اپنمنٹ لیا سر میں پہلے آسٹریلے کا اپنمنٹ لیا اس کا سو ڈالر پے کر کے باتو اس نے بولا وہ بھی فیفٹی فیفٹی چانسس ہے باتو اس نے ایک بولا تھا آہ کینڈا کا چانس پھر بولا میں نمبر دیتا ہوں کنسلٹنٹ کا بولا تھا میں بولا ٹیک ہے سر دے دے باتو ابھی تک نہیں دیا پھر اس کے بعد میں نے سوچا سار سے سوچا میں آپ کا اپنمنٹ لینے کا سوچا پھر اتنا ہے بولا میں پھر سوچا دو تین بار پرسن بھی میں ایک دیکھا تو بہت لوگ یہیے کمپلینٹ ہے پیسہ جاتا ہے ایسا ایسا بول کے پیسہ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز دیکھئے آہ سر سن میں نے بہت آپ پہلے کمپیر کریں کہ دیکھئے آپ نے اب کتنے ہزاروں ڈالر آپ نے آسٹریلیا میں ویس کی ہے میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا میں آئیکن ایمیجن ساہی بات ہے سار یہ یہ سب کچھ سوچ کے میرا لائف کچھ نہ کچھ راستہ بلے گا کچھ نہ کچھ سوچ کے میں نے اپائنمنٹ لیا سار کشی سے لیا سار ایسا نہیں ہے کشی سے لیا میرا کچھ اس اوکے اس اوکے آپ آپ یہ دیکھیں دیکھیں یہ بڑی بڑی مسکائیڈ سوچ ہے لوگوں کی کہ بھی ہمیں آہ کہ ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہم ایجنٹ کو دے دیں گے وہ کسی جادو سے ہمیں کوئی سیٹلمنٹ کر دیں گے وہاں کر دیں گے وہ ہونا بھی کچھ نہیں ہے اور لیکن پھر بھی لوگ ان سے جہاں سے میں آ جاتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ ہمیں شاید مل جائے گا اور دوسری طرف میں جب لوگوں کو ایک لیگل گائیڈنس دیکھیں ان کو ایک صحیح صحیح مارک درشن کر رہا ہوں ان کا صحیح آپ کو ایک راستے پر لانے کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ مت کرو یہ کرو یہ ایسے کرو ایسے کرو وہ لوگوں کو لگتا ہے یار اس کو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے تو ویزا ملا ہی نہیں ہمیں تو پکے ہوئے نہیں تو وہ اس کو سمجھنے کے تو ایسی ایسی فالتو کی باتیں ہیں لیکن آپ خود ہی دیکھ رہا ہے وہ آج کے اگر آپ آپ نے میرے سے اگر دس سال پہلے آٹھ سال پہلے اگر ایسی بات کری ہوتی تو آج شاید آپ کی یہ حالت میں شاید آپ نہ پہنچے لیکن اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا i cannot change the past جو پہلے ہو گیا ہو گیا it's already done deal لیکن یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی آپ کو lawyer consultant کینیڈا میں جو بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو کینیڈا میں آپ کو پکے کر دیں گے تو they are lying because it is not going to be that easy پہلی بات تو آپ کو کوئی ویسٹر ویزا study ویزا ملنے کے کوئی چانس میرے کو نظر نہیں آتے اور apply کرو گے تو اور refuse جاؤ گی کوئی فائدہ نہیں مصرف نہ ہو جاؤ گئی تو وہ اور double problem ہو جائے گی آپ کا جو ایک ہی جو جو چانس میرے کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی آپ کے بیس پہ wife کو wife کو disturb نہ کرو صرف آپ کے بیس پہ اگر آپ کوئی پاس cooking کا experience ہے جو آپ australia سے منگاؤ گے تو کیونکہ آپ کو جب Canada کا جو میں work permit کرنا پڑے گا تو ہمیں آپ کو document کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس وہ skill ہے کہ آپ کام کر سکتے ہو رائیت ایسا ایسا تو ہے نہیں کہ بھی کوئی بھی آدمی بن کے تندوری تندور پہ آ جائے گا تو وہ اور آپ کا skill ہے اور دوسرا اگر بھگوان نے چاہا کہ آپ کو job مل گئی کیونکہ job کے لیے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی آپ روج وہاں سے ہیدراوات سے بیٹھے بیٹھے آپ کرم سے کم دس پندرہ resume روج آپ employees کو بھیجو وہ site پہ کہاں سے بھیجنا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہاں پر آپ وہاں پر اب بھیجو گے اور اگر کہیں سے کوئی luck ہوتا ہے it is beyond my control تو ہے اگر اگر کسی کو تندور تندور کا آدمی چاہیے وہ آپ سے بات کرتا ہے تو اگر آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم آپ کا ہم آپ کو job offer دے دیتے ہیں تو immediately آپ میرے کو بتاؤ میں اس کا سارا paper work کروں گا اور پھر apply کریں گے یہ سارے process میں کم سے کم چار سے پانچھے مہنے لگنے والے ہیں and there is no guarantee just to remind you work visa LMIA کرنا ہمارا کام ہے work visa apply کرنا ہمارا کام ہے آپ کی application پھر دوبارہ وہاں جائے گی Canadian High Commission ڈلی میں جائے گی پھر وہ Canada کا جو visa officer دیکھیں گے بھائی یہ راجو کون ہے کہاں جا رہا ہے کیا skill ہے کہاں سے آیا ہے وہ سارا آپ کا پورا background x-ray کریں گے بھئی کیا چکر ہے اس کا australia کی history انہیں پتہ لگ جائے گی کیونکہ آپ کے وہ passport سے date of birth سے پتہ لگا لیں گے وہ کہ australia میں آپ یہ کر کے آئے ہو تو وہ بھی وہ شک کریں گے کہ یہ آدمی جو پہلے ہی refugee کا ڈراما کر چکا ہے آپ جا کے اور Canada بدہ نہیں کیا کرے گا تو اس لیے there's a there's a very good chance کہ آپ کو ہمیں ابھی کر سکتے ہیں پر it is worth a try ہم try کر سکتے ہیں that's all I can say sir مجھے اس سائٹ بتائے گا sir کیا ہے ہاں اس کو آپ کو ایسا کرنا ہے کہ میں آپ کو screen پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھے آہ میں آپ کو آپ phone پہ دیکھ رہا ہوں نا میں کھول کے بتاتا باقی meanwhile اگر آپ کو کوئی اور میرے سے سوال پوچھنے ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو باقی میں آپ کو وہ jobs کا میں دیکھ کر ابھی میں آپ کو screen پہ دکھاؤں گا باقی آپ نے اور کوئی questions آپ کو پوچھنے تو وہ پوچھنے آہ سر یہ ہے سر آہ ٹورس کا بھی نہیں کر سکتا ہے سر نہیں آپ کو میں نے کوئی بتایا آپ کو ٹورس کیسے مل دائے گا ٹورس کوئی بزنس بھی سا ایسا کچھ مل سکتے ہیں سر آپ کا کیا بزنس ہے آپ کی دکان نہیں چلی پیسہ ہے نہیں کونسا بزنس کرنے جا رہے ہو کونسا بزنس بھی جل ہو گیا سر پیسے تو آیا تھوڑا ہوتا ہے باٹ کیا کرنا کچھ ہی ایتنا ہوتا ہے سر ایک ریشٹارنٹ ہے ایسا کچھ ہی کوئی نہ کوئی ریشٹارنٹ رکھ نہیں کر لیا ایسا کچھ آپ کہاں کہ آپ ہاتھ پیر مار رہے ہو ریشٹارنٹ کھریدنا کوئی پان کی دکان ہے کیا ریشٹارنٹ کھرنے کے لیے دو تین لاکھ ڈالر چاہیے آپ کے باس کم سے کم ڈیرھ دو کروڑ روپے کیش پہ چاہیے آپ کے باس پہلی بات ہے اگر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اور اتنا پیسہ لینے کے لیے ریشٹارنٹ بائی کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایک ویسٹر ویزا چاہیے کیانیڈا میں دیکھنے کے لیے کونسا ریشٹارنٹ ہے کیا سے لیUEUSавس کی سار ابھی بھی سوچ رہا ہو принимیا بیکار ہے جانا بہار ہے سار آپ کو بتا نہیں ہے مطلب آپ کو یہ بولنا ہے ابھی تک میرا گاود دوست ہے کوئی بھی آسٹریلے میں بھی ہے ہے سارا سافٹ ویر میں کام کرتا ہے سب یہی بولتا ہے یار تو کیا سوچ رہا ابھی تک پہلے سوچ رہا آسٹریلیا آنے کے لیے بول رہا ٹھیک ہے تو سیکنڈ آفشن رکھے کام تو کرو کچھ نہ کچھ تو کرو بٹ میرا کبھی تک نہیں چل رہا سر میرا ہیدھر ایدھر نہیں ہو رہا سر میں مجھے مجھے نہیں ہو رہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہیدھر آپ کا وہ کیا چکر ہے کہ آپ نے آسٹریلیا کا پانی پی لیا پنزہ سال میں اب آپ کو ہیدھر آباد کا پانی سوٹ نہیں کر رہا ہے آپ کو لگ رہا کہ یہاں پر گرمی ہے یہاں پر پولیوشن ہے یہاں پر لائٹ جا رہی ہے یہاں پر لوگ پریشان کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں یہاں پر نیبرز ہمیں گالیاں دے رہے ہیں کہ بھی وہ آسٹریلیا سے آدمی آ گیا تو آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے کہ بھی میں اب نہ یہاں کا ہوں نہ وہاں کا ہوں کہاں پر جاؤں یہ ہے جو کام کرنا ہے میں لیگلی کام کرنا ہے تو انفرچنیٹلی اب میں اب کیا بتاؤں آپ کے پاس آئی ڈونٹ ہے کوئی جادو کا سلوشن نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بولوں کہ لو اچھا لو جی اگلے ہفتے بھی آگے میں تو آپ کا بہت دیکھا کتنا لوگ کا بہت مجبور میں اچھے طرح کیا سرام میرے کے وہ اس واسطہ میں نے آج میرا دوست نے بھی دو تین بار بولا اس میں جو اپارنمنٹ لیا سوچو تو سوچو تو ہاں یہ پانچ ڈالر سو ڈالر نہیں ہے سوچو دس بار سوچو میں بولا جانے دے پیسے کا کوئی نہیں ہے مجھے ادھر جائے تو کوئی نہ کوئی مجھے ملے گا تھوڑا میں تو بات کرنا ہی کرنا سر سے اچھے بات ہے ابھی آپ ابھی آپ چھوٹے سے فون پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہے کوئی جاپ بینک کا نظر آرہا ہے ہاں سر اس پہ میں نے وہ کچھ سرچ کیا اس میں کچھ ریزلٹ شو کر رہے ہیں تو ریسٹورنٹ کوک کی یہ جاپ نکلی ہیں دیکھ رہا ہے سکرین پہ آرہا ہے کچھ ہاں سر آرہا ہے چھوٹا آپ کو دکھائی پر میں چھوٹا سا نظر آرہا ہے اب دیکھیں تو یہ جو ہے یہ لیٹسٹ ہے یہ جاپ بینک کہتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو اس کو وہ بھی دے دوں گا اس کو جاپ بینک کہتے ہیں گوگل پہ کر سکتے ہیں تو میں نے تندور ٹائپ کیا ہے تو یہ سب سے اوپر آئے یہ سارے انڈین ریسٹورنٹ یہ ہیں انڈین لوگیں ہیں تو اب یہ سب سے پہلے یہ ریسٹورنٹ کو کھا گیا ہے پرانٹے والی گلی ہے انٹائریوں میں سترہ ڈالر گھنٹے کا دے رہے ہیں تو اس میں کیا ایک ویکنسی ہے یہ سارے الیمائی کے جابز ہیں الیمائی کے مطلب کہ وہ بھی لوگ جو جنہوں نے یہ ڈالی ہوئی ہے مور اور لیس لائکلی وہ کسی کے لیے الیمائی کر رہے ہیں ہو سکتا کہ اپنے دوست کے لیے کر رہے ہوں یا اپنے وہ رشتیار کے لیے کر رہے ہیں سب الیمائی کے چکر میں ہے کہ الیمائی ملے گی تو الیمائی کے پروسس اب یہ کیا ہے کہ یہ جاب تو انڈیٹ کا ہے اس کو میں واپس جا رہا ہوں اور میں دور سے جاب کو دیکھتا ہوں جہاں پر ڈریکلی ہمیں ایمیل مل جائے میں دیکھتا ہوں کئی بار ایمیل یا فون نمبر دیئے ہوتے ہیں تو میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جہاں میرے کوئی ایمیل مل جائے اور یہ بھی انڈیٹ پہ یہ ہے ایمیل مل جائے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے کہ ریسٹرون کے نام لکھا ہوا ہے سارا انڈیٹ والے ہیں انڈیٹ والے کو میں چھوڑ داؤں کیونکہ انڈیٹ میں اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس کو آپ کو بھی جب کرنا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا تو یہ کیا ہے کہ آپ اگر روز ایک گھنٹہ بیٹھ کے اپنے وہاں پر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس کو آپ روز ایک گھنٹہ بیٹھ کے اگر آپ آہ جابز کو سرچ کر کے جابز کو اپلائی کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیلگو کوئی والا ہو یا کوئی ایسا کچھ ہو جس کو آپ ڈریکٹلی کال کر کے آپ اپنی کہانی بدا سکو کوئی آپ کو سمپتی میں کوئی جاب دے دے تو اس کے ساتھ سے وہ مطلب ہے آپ کی بات شہر جم جائے گی یہ سارے انڈیٹ والے ہیں انڈیٹ والے ہیں جو انڈیٹ والا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے اب جیسے یہ ہے دیکھیں کوئی ہے نظر آلہ یہ والا یہ ہے کوئی ہے سر میں اس کا نام ہی کوئی اس کا ریسٹرن کا نام ہی آہ تندور ہے ایمیوے اب دیکھیں یہ جو بے دو ویکنسی لکھی ہوئی ہیں سکرین پر نظر آلہ ہے شراب کو سر یہ مطلب آیا تو جنون ہے باہر سے مانگو لیتا ہے سر ایلو سر میں اب وہ بتا دو رہا ہوں آپ کو میں آپ کو یہ میں سمجھو ہی تو سمجھا رہا ہوں دیکھیں اب یہ یہ جاب ہے سکرین پر تو ان کو ان کا نام دے رکھا ہے اور سیل بھی کتنی دو ویکنسی دے رکھا ہے لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کسی امیگریشن کنسلٹن نے یہ جاب پوزیشن ڈالی ہے ان کا الیم آئی اپلائی کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی سے انہوں نے شوٹلس کر رکھاؤ کہ کس کو ہائر کرنا ہے it is very possible لیکن اصلی جو چیز ہے کہ ہمیں ان کا ایمیل ایڈریس مل گیا یہ ایمیل ایڈریس لکھا ہوا یہاں پر ہاں سر اس اس ایمیل ایڈریس کو آپ اس ایمیل ایڈریس کو کاپی کر کے آپ اس کو ایمیل کر کے اپنا ریزم میں بھیجیں اور اس میں آپ کو دے دوں گا کوئی بات نہیں آپ کو نوٹ کرنی ضرورت نہیں میں آپ کو اس اس ایمیل پہ ریزم میں اپنا بھیجیں انہوں نے بتائیں کہ میرے پاس پندر سال کا ایکسپیرنس ہے اور اور ان سے ان سے یہ کہیں کہ آپ اپنا فون نمبر دیں جس سے کہ آپ وہ آپ ڈریکٹلی ان سے بات کر سکے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی انڈین مالک ہوگا اس کا تو آپ اس سے ڈریکٹلی بات کر سکے اس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ دس پندرہ سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی لوٹری نکل آئے ایک آت کوئی کلک کر سکتا ہے ڈیس نو گہنٹی اپ کونس ٹھیک ہے آسر وہ جانتا ہوں سار میرا کو میں آشٹیلے میں بھی میرا کو کسی کی سپانسر کرنا ہے کسی کی کچھ کرنا ہے تا ایمیگریشن کا رولز ہوتا تھا پہلے ویب سائٹ میں ڈالنا ہے پیپر میں ڈالنا ہے بعد میں انڈیا سے مانگوانا ہے بول کے تو میں یہ ہرس تھوڑا سا دوسرا سائٹ میں اسے سکھ ڈونڈا تھا سر ملا تھا رکھا تھا بھی ہے ایک دو بار میرا کو میں آئیم لکنگ فر جاب بول کے تو اس لیے دالا سچ مچ بندہ چاہیے سمجھ نہیں آ رہا یہ وہ وہ دیکھے کیا ہے کہ جتنے بھی یہ جاب میں آپ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا ایک سینڈ پھول کرنا جتنے بھی جاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو ہمارا جو پرپس صرف اتنا ہی ہے کہ ان جاب کے مادیم سے ہمیں اس ریسٹورنٹ کا نام پتہ لگ جائے ان کا ایمیل یا فون نمبر ووٹساپ پتہ لگ جائے بس اتنا ہی ہمارا پرپس ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر ہماری محنت ہے آپ رات کو سونے سے پھر ایک گھنٹے وہاں پر اپنے گھر میں آپ کے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے آپ ان کو ووٹساپ پہ کال کریں یا جیسے کال کریں ان سے بات کریں اس کے بعد مطلب کریں it is very likely you know it is matter of luck and chance of of course آپ کی محنت ہے it is very likely ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی already جس نے LMIE جس کا approve ہو چکا ہو یا کر رہا ہو اس کے پاس گنجائش ہو تو وہ آپ کو آپ کی بات سنکے اور آپ کی سکل سنکے وہ بولے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تندور کا آدمی چاہیے ہم آپ کا نام ڈال دیتے ہیں تو آپ کے بات بن جائے گی سمجھ گیا کہ نہیں تو اب یہ اب دیکھیں جیسے یہ ریسٹورنٹ ہے یہ تندور ریسٹورنٹ ہے اس میں کافی چاہیے ہیں administrative office supervisor cook ethnic یہ food counter تو اب یہ اس ریسٹورنٹ میں تو کافی پانچھے لوگ چاہیے ہیں تو that means یہاں پر کوئی hiring چل رہی ہے کچھ نہ کوئی بات ضرور ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو example just example کے اس طرح سے آپ کو کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے اور جو بھی agent ورہ جو کرتے ہیں وہ بھی یہی کریں گے اور کوئی ان کے پاس بھی وجہ تو نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پچھے ستیس ہزار ڈالر چارج کرنا ہے تو آپ کو ان سے بچنا ہے اور آپ خود اپنے اس سے کرو اس میں آپ سے وہ کوئی پیسے اگر کوئی آدمی آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ ہمیں تیرے پیسے تو ان سے کہا ہے نا گوڈ بائی پھر آپ چھوڑ دینا اس کو تو آپ کو ایک genuine employer چاہیے جو آپ کو ایک وہ دے دے اور اس کے بعد پھر آپ میرے کو contact کرنا میں آپ کے لیے ورک ویزا وہ میں سارا کر دوں گا بس یہ بات سار اور کوئی راستہ نہیں ہے سر آپ کو آج جوڑتا ہوں میں کچھ نہ کچھ کروں سر آپ میرے ہاتھ کی جوڑ رہا ہے بھائی اور راستہ کہاں سے لائیں میرے پاس کوئی گیٹ تو ایسا نہیں ہے جو میں نے بل کر دیا آپ کے ہاتھ جڑنے سے میں گیٹ کھول دوں گا یہ جو سارا پروسس میں سمجھ گئے سر بھر بھی میرے تو نہیں ہو رہا سار ادھر جینا نہیں ہو رہا میرے سے نہیں ہو رہا میں اور میرا اور ایک بچی ہے پہلے ایک تھا تو اور ایک بچی ہے ابھی دو بچی ہے اس کے لیے میں لائف ادھر سیٹل کرنا بس اس لیے سر میں ادھر اچھا پڑھائیں نہیں کر پا رہا ہم سر سچ بول رہا میرا میں پڑھا لکھا نہیں ہے میرا ریلاکس سار ریلاکس تھوڑا سار دیکھیں جتنا جتنا آپ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن میں جا رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی ایجنٹ کنسلٹنٹ آپ کا کوئی میسیوز کر لے گا کوئی آپ کو کوئی گھما دے گا کوئی ٹوپی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ مت کرو جتنا آپ ڈسپریٹ ہو رہے ہو نا تو اس طرح سے آپ کو کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کینیڈا میں کرنا ہے تو آپ کے لیے یہی طریقہ اور کوئی طریقہ میرے کو منظر نہیں آ رہا آپ کے لیے تو آپ کے لیے صرف یہ ہی ہے کہ اپنا جاب اپنی ریزمے بناو آسٹریلیا کا ورک ایکسپیرنس کا لاؤ اور پھر اس کے بعد آپ جاپ سرچنگ کرو اپنے آپ جب آپ کو کوئی نہ کوئی انٹریویو آتا ہے جاپ سرچنگ کے بعد تو آپ میرے کو امیجیٹلی کونٹیک کرو میں امپلوئر سے بات کرتا ہوں اور میں ایسی کر سکتا ہوں اس کے لیے آلٹیمیٹلی ہائرنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے ناکز دینا اس کی مرضی ہے میری مرضی نہیں ہے کیونکہ میرے کو کوئی پیسے دیتے نہیں ہے وہ کوئی ہائرنگ کرنی ہے سرمان لوگ کو جاب دیتے ہیں آپ کو اس سے میری کو کوئی دلالی نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرا میرا کام سر ویزا اپلیکیشن کا ہے میرا کام پلیسمنٹ کی کوئی ایسی کوئی ہیرہ بھیری کرنے کا نہیں ہے سر یہ کہا سر میرا ویف کا سیسٹر نے آہ سیسٹر کا آزبینٹ ہے ہودار بٹ سیسٹر ابھی ابھی ریسنٹلی مر آہ ایسا یہ ڈیت تو ہوگا ہے تو وہ کچھ کر سکتے سر کوئی سپانسر کا کوئی آہ سوری میں سمجھ میرا ویف کا بہن بڑا بہن نے ادھر ہی تھا وہ امریکہ میں تھا آپ کی وائف کی بڑی بہن امریکہ میں ہے یا تھی ہی سر ہی سر ابھی ریسنٹلی مر گیا سر یہ دیر سال ہوگا سر تو وہ کیا ہے ان کے ہزبین کیا ہے ہزبین دو بچہ ہے تو وہ کچھ کر سکتے سر کوئی لیٹر دیکھے کچھ نا کچھ ہی ایسا ادھر آنے کے لیے کیا یار پھر آپ اس شکر میں پڑ رہا ہو وہ آدمی کیا سیٹیزن ہے ریلیٹیو کا سر کچھ ہی نا کچھ ہی ارے نہیں نہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے سیٹیزن ہے امریکہ کا کیا ہے وہ ہاں سیٹیزن ہے سر سیٹیزن ہے امریکہ کو تو وہ اپنی بہن کو وہ بلائے گا تو وہ بلا سکتا ہے ایسا ٹورس ویزا پر پر مہر کو لگتا نہیں کہ یو ایس ایمبیسی آپ کو اس کو ٹورس ویزا دیں گی امریکہ گھومنے کے لیے کیونکہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں جا رہا ہو کب جاؤ گے کیسے واپس آو گے کیا جواب ہے آپ کی تو اس کے پاس کوئی جواب دینے کچھ ہے نہیں نہیں سر جا کے چاہے تو ہم لوگ جا کے آئیں گے آپ جیسا بولے گا انکس آکھ آکے ہم کام ڈونڈ کے آئیں گے انکس لسن لسن آپ پھر بھی آپ پھر بھی آپ اسی کو آپ نیگٹیو دیکھیں ویزا میرے ہاتھ میں نہیں ہے ویزا دے گا یو ایس ایمبیسی میں جو آفیسر بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے بات کر کے آپ کی وائف سے بات کر کے فیس ٹو فیس پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا ویزا دینہ دینہ ٹھیک ہے اس میں اس میں میں آپ میں نے ویزا آپ کا رکا نہیں ہے ویزا ہونے دینہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا کرائیٹیریہ بہت سمپل ہے وہ سب سے پہلے سب سے پہلا سوال اس سے یہ پوچھے گا آپ اپنی وائف کو سامنے لے کر رہا ہوں میں پوچھتا ہوں سوال سامنے لے کر رہا ہوں آپ سوچو آپ سوچو کہ میں ویزا آفسر ہوں یو ایس کا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دو تین تو آپ میرے کو جواب دینا ٹھیک ہے ہاں جی why do you want to go to america کیوں جانا چاہتے ہو america ڈیسٹر کو بچوں کو دیکھنے کے لیے سر بہت دین ہوا تھا بچے کو دیکھ لیں گے جو دیکھنے والے آپ کیا دیکھو گے اس کو آپ آپ کا دیکھنے کا مطلب کیا ہے دوسرے سٹیز بھی دیکھنے کے لیے سر ایسی اچھا ٹھیک ہے گھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ بچوں کو دیکھو گے دوسری سٹی بھی دیکھو گے تو آپ یہاں انڈیا میں کیا کرتے ہو میں ایسے ٹیچر جاپ کرتی سر یہاں پہ سالری کتنی ہے سالری ٹویٹی تاؤزن ہے سر ٹھیک ہے تو یہ جاپ پکی ہے پرائیویٹ ہے سر میرا ٹھیک ہے نا تو آپ کی سالری لو ہے آپ کی اتنی وہ جاپ پکی بھی نہیں ہے اور ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ آسٹریلے بھی رہ کے آئے ہو کافی سال جو آپ پہلے سٹیڈی ویزا بھی کہتے ہیں وہاں پر آپ کا یہ کیس بھی ہو گیا تو آئیم ناٹ سیڈیسفائیڈ کہ آپ کو امریکہ جب جاؤ گے تب واپس آو گے اب یہ کھیل ختم ہو گیا انٹریوی ہوا سر دو مٹ کا اس میں کھیل ختم ہو گیا آپ کا آپ میرے کو یا تو آپ میرے کو سیڈیسفائی کر دو کہ آپ واپس آو گے میرے کو پتا ہے آپ کی شکل بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ امریکہ ایک بار گئے تو کبھی واپس نہیں آو گے یہ تو یہ بچوں کو دیکھنا اور یہ سٹی دیکھنا تو یہ بہانہ ہے جب دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ لو بینگلور گھوم لو مائسور گھوم لو یہاں گھوم لو اتنی دور جا کے کہ اب اتنے پیسے پیسے ہے نہیں ہے ابھی جانے آنے کا خرچہ لگ جائے گا دیر دو لاکھ سکت پر ٹکٹ آ جائے گا آج رہ ہو گے چھے میں نے تو خرچہ ہوگا بیس ازار ہماری تنکھا ہے کام ہمارا چل نہیں رہا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ امریکہ ہم گھومنے جائیں گی جیسے ٹورس بہت بڑے بڑے ٹورسٹ آ گئے ہیں یہاں پر اتنے بڑے ٹورسٹ آ گئے تو یہ ہی سنگاپور گھوم لو آپ دبائی گھوم آپ نہیں سر میرے سیسٹر کے بچے ہیں اس لیے وہ ایک ایموشنل تھوڑا ایموشنل ایک الگ چیز ہے اگر سیسٹر کے بچے کو اتنا ہی اتنا ہی اپنی اپنی موسی سے ملنا ہے تو وہ کہنا وہ ہیدر آبادہ کی ملنے گے آپ سے وہ لوگ بھی آتے سر یہاں پر بس تو دوبارہ پھیر آ جائیں گے دوبارہ ان سے کہنا دوبارہ آ جاؤ یہاں پر کوئی بار بریانی تیار ہے آ جاؤ بات بات آپ سمجھ نہیں رہے ہو کہ ہر ایک چیز کا ایک کرائیٹیریہ ہے جب آپ کی وہ فائل لکھیں گے they are not I am not satisfied we are not satisfied کہ you have an intent to return آپ کی جب intention ہی نہیں ہے واپس آنے کے لیے تو کائے ان کا اتنا ان کا ٹائم خراب کر رہے ہیں پیسے خراب کر رہے ہیں آنے جانے کے لیے فنڈز ہیں نہیں ہمارے پاس امریکہ جانے آنے کے لیے رہنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس پاندس لاکھ روپے ہونے چاہیے جیم میں کیسے کوئیسے ٹکٹ لوگے کیسے آوگے واپس جاؤگے اور بائی چانس اگر آپ چلے بھی گئے بائی چانس ون ان ملین چانس چلے بھی گئے تو وہاں پر پکے ہوئی نہیں سکتے آپ امریکہ میں کیسے آپ پکے ہوگے وہاں پر اور سٹے کر جاؤگے وہاں پر کوئی نہ کوئی امیگریشن لائر آپ کو بول دے گا ریفیجی کر دو وہ کر دو پھر وہاں پر گڑ گو پر ہو جائے گا یہ سب چکر میں کائے پڑ رہے ہو آپ کیوں آپ اپنے امریکہ کینیڈا ان کنٹری کے لیے اپنا دماغ خراب کر رہے ہو کہ ہمیں جانے جانے ہاں لیگلی بنتا ہے رک جائے ویٹ ویٹ کریں ہاں لیگلی لیگلی کہیں آپ کو کئی جاب آفر کا بنتا ہے تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے لیکن اگر لیگلی جب بنتا ہی نہیں ہے سب جگہ اندھکاری اندھکار ہے تو کائے آپ اپنا جتنا بھی جمع پونجی ہے وہ بھی خراب کر رہے ہیں ہاں بولیں آپ سر میرا بچے کو سٹل کرنا سر میں اس کا پڑھائی ٹیک نہیں کر پا رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا سر بچے کو بچے تو چھوٹا ہے ابھی تیرہ سال کا بچہ کتنی سال کا ہے سر ایک پانچ پڑھائی پڑھائی ہو رہی ہے ابھی شروع ہونے دوسرا بچے کو یار ابھی اتنا چھوٹا بچے کو آپ بیش کے تو امریکہ اور کینیڈا میں فری ہے کیا ادھر محنت کریں گے سر ادھر میرا پاس ریسٹورینٹ کا کام کرنے کا ٹیلنٹ ہے کتنا پیسہ کماؤ اتنا جائے تو بھی کوئی ٹینکشن نہیں ہے آپ بات کو پھر بھی کیش نہیں کر رہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بہا جاؤ لیگل طریقے سے جاؤ اور لیگل طریقہ آپ جاب سرچ ہے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی کہ وہ آپ کو نوکری پر رکھ لے گا آپ میرا کام ہے ویزا اپلائی کرنا آپ جاب سرچ آپ کرو اگر کہیں سے انٹریو آتا ہے تو اب میرے کو بتاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں جاب انٹریو جب آتا ہے اس کے بعد اگر وہ سیڈسوائیڈ ہیں کہ آپ کو کر سکتے ہیں تو میں بتاؤ ہوں کہ جی میں کرتا ہوں پیپر وگ اس کا اس کر میں دوبارہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پرانے فراڈ ہو گئے اس کو چھوڑو آپ آگے کابی یہاں پر سیٹ ہو کے بیٹھو اور روز آپ بھی آپ ایک ہنٹا دو ہنٹا دو آپ ریزمی بنا کے جو میں ہو سکتی ہے پر یہ لیگل طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے کیا کہ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں سپانسر کوئی کرے گا بولے تک پہلے جاب وہ یہ سپانسر کیا ہوتا ہے سپانسر تو جاب کہی ہے جاب کوئی دے گا وہ سپانسر ہے جی 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 وہ جاب ہے آپ میں دون رہا سر کینیڈا میں بھی ریسٹارنس وہ یہ بول کے نیمبر نکالنے کا سکچا پھر مجھے کوئی کال نہیں آرہا کچھ نہیں آرہا اس کے بعد میں نے پورچگل میں بھی ٹرائی کیا انڈین ریسٹارنس بول کے بہت ٹرائی کر رہا بات پورچگل کا نہیں پتہ میرے کو یورپ والا نہیں بتا میں تو آپ کو صرف کینیڈا اور امریکہ کا بتا سکتا ہوں اور امریکہ میں میرا فرنڈ ہے سار اس کو میں پوچھا تھا کوئی نہ کوئی سپانسر کچھ آیا بولے تو اس نے بولا مسکل ہے بٹ ادھر آئے تو میں کام دے ہوں گا بس وہ سب گا آپ کو وہ تو سب کیش پہ کام دیں گے وہ سب illegal کام یہ ہم آپ سے بچا رہے ہیں کہ آج آو پھر کام دیں گے وہ سب آپ کام 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 دیں گے سب دوسرا لائر نے مجھے کینیڈا کا بولا تھا کوئی پیسہ کوئی لینا دیا صرف apartment لیا تھا تو اس نے بول رہا ڈیپلمہ کیا نا اس کا اوپر پوائنٹ ہوتا ہے ایک سگنڈ ہولڈ کریں ہولڈ سر یہ سر اس کی study کا پوائنٹ سے ککری کورس کا دیپلمہ ووٹل کا پوائنٹ تو ہے اس کی رگر وہ بنے گی نہیں اس کی کوئی immigration کی فائل بننا پاسبل نہیں کیونکہ اس کے پاس جو experience ہے اور وہ ایک skill experience نہیں ہے اس کا جو counter assistant جو بھی اس نے کام کیا ہے تو ایک skill تو ہے نہیں دوسرا آپ کے پاس experience سٹیپیر اس کے پاس نہیں ہے اس کے points کتنے بنیں گے بہت کینا مشکل ہے اس کی age بھی زیادہ ہے age کتنی ہے اس کی age 42 ہے سر یہ تو ایکس اس کی سٹیڈی نہیں ہے سپانسر مل سکتا سر سپانسر یہ جاب کیلئے تو بات کر رہے ہیں اور کھان کا سپانسر پریکٹیکل کا کینیڈا میں دیتا ہے کسی در پریکٹیکل ابھی میں پریکٹیکل آئیسا شیف کا کام کر رہا ہم بولے تو کوئی ووٹل والا نے بولے کہ ٹھیک آپ آج میں کرتا ہم بولے تو یہ ہی تو بات کر رہے گھنٹے سے اور بات کر رہی ہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سوٹ ہوتا ہے تو ان کے کشن کے اگر کنیشن رکھی ہوگی تو پر آلٹیمیٹی دا ایمپلوئر ہیس چاہیے کسی چاہیے اس کے ساپ سے آ 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 تو ایسے بہت سارے ساؤ آ 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 اگر آپ کو موقع دیتے ہیں تو بات شیئر کلک ہو رہا ہے آپ کو موقع دیتے ہیں تو بات شیئر کلک ہو رہا ہے سر ادھر انڈیا میں ادھر آہدر آباد میں میں ریشٹارنٹ میں کام شروع کروں تو ادھر کا کچھ ایکسپرینس لے کے راکے تو بھی کام دے لے گا نا سر بالکل کرنا چاہیے آپ اپنے کپڑے کی دکانوں کا چھوڑ کے سب آپ یہاں پر ہیدھر آباد میں بھی آپ کوکنگ کا کام کرو ہاں سر وہی سوچ رہا تھا سر میں نے کوکنگ کا کام کرو یہاں پر وہ کنٹینی رکھو آپ کو اپنی لائن لائن کو چیز مت کرو میں نے آپ کو جو 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 جاب جو آپ کو بتائے تھے تو وہ میں نے آپ کو واتس اپ پہ بھیج دی جب ہماری بات ختم ہوگی تو آپ اس کو کھول کے وہاں سے پروسیڈ کر سکتے ہو اور کوئی بتائیں اور کوئی سوال رہ گئے میرے لیے کچھ نہیں ہے سر ہمارا لائن بناو سر میرا بچے کا لائن بناو میرا نہیں ہے میرا بچے کے لیے سب بنے گا لائن بھی بنے گا سب بنے گا جو میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ کرو تو پڑھائی کروانا سر میرا کچھ نہیں ہے میرا لائف میں میرا پیسہ نہیں چاہیے میرا صرف میرا اس کا پڑھائی اچھا دینا چاہیے یہ ہونا چاہیے میں پڑھائی کا بینا میں بہت سٹرگل کیا آسٹریلیا میں ایک چھوٹا چھوٹا پیپر کے لیا میں کتنا پیسہ دیا مجھے بتا سر بول بھی نہیں سکتا ہوں اس کو لائف میں وہ نہیں ہونا چاہیے ابھی تو ہمارا پورانا جندگی قتم ہو گیا ابھی تو بینا پڑھائی کا اس کا کچھ نہیں چلے گا تو میرا کچھا پڑھائی دینا سر اور لوگ کا لیا اور کچھ نہیں ہے میرا پیسہ آور جمع کرنا ہے کچھ بیلڈنگ بنانا ایسا کچھ نہیں ہے پہلے اس کا پڑھائی کا پیسہ کرنا سر اوکی سو میں آپ کو سمبری جو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں ہماری جو سمبری کیا ہے میری ایڈوائس آپ کو کیا ایسے بتنی ہے کہ آپ اپنا یہاں پر جو کام کنٹینیو کرنا ہے حیدرہ واد میں آپ باقی کام چھوڑ کے آپ کی جاب پکڑ دو آپ کو یہ اپنا ایک کوکنگ کی لائن پکڑ دو تندوری کا تندور کا نام اپنا جو ہے ایکسپیرنس وہ کنٹینیو رکھو یہاں پر تو اور اپنا ریزوے بناو آسٹریلیا سے سارے اپنے ڈاکمنٹس مانگاؤ ایکسپیرنس کے جاب اپلائی کرو جاب جب ملتی ہے کوئی اگر کوئی آپ کو انٹرنس دکھاتا کہ بات کرنا ہے تو امیجیٹلی میرے کو کال کرو میں اس کے مالک سے بات کرتا ہوں اور پھر آپ کے لئے پھر LMIA فائل کرتے ہیں ورک ویزا فائل کرتے ہیں سر آسٹریلیا سے صرف میرا ساتھ کام کیا اس نے بول کے لیٹر چاہے تو ٹھیک ہے سر آئیسہ ورکنگ اچھا کرتا تھا نہیں تو آپ کو پورا ٹیکس پے کیا وہ سب کچھ چاہیے نا سر میرے کو تو نہیں چاہیے ٹیکس وارا میں تو صرف ایمپلائر کو بتانے کے لیے کم سے کم ایک ان کا ایک لیٹر ایٹ پہ ہونا چاہیے جس سے کہ کوئی کانٹائک کر کے ویریفائی کرنا تو وہ مامے پڑ جائے آپ کی اگر انکم سلپس اگر ہے تو وہ بہت ہے اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ٹیکس ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کی کینیڈا کے جو ورک ویزا اپلائی کریں گے تو کینیڈین ویزا آفسر کو تو وہ سب چاہیے پڑے گا وہ تو ویریفائی کرے گا کہ بھی آپ کا جواب وہاں پر لیگل تھا نہیں تھا کیا تھا تو ان کے لیے تو کافی چاہیے پڑیں گے تو اس سے اچھا انڈیا کے لیے تو انڈیا میں میں کام کرتا رہے تو رائٹ ناو بہت اچھا ہوگا وہ تو اب تو آسٹریلیا کا تو کام ہو چکا ہوا ہے تو اس کا تو اگر کوئی ہے تو وہ بھی وہ تو کرنا چاہیے انڈیا میں تو کام ابھی اب شروع کرو گے آج سے شروع کرو گے تو کب سے شروع ہوگا تو آج سے کرو گے نا ابھی تو ابھی تو تو نہیں کر رہے تھے آپ آہ نہیں کر رہا سر آہ نہیں کر رہا تو بس پر ویس ٹائم نہ ویس کرو امیجیٹلی کال سے یہاں پر تندور کا کام شروع کرو اوکے اوکے کیا کریں اوٹل کا بول رہے سر کون سا بڑا اوٹل میں کرنا ہے چاہے بڑا اوٹل چھوٹا اوٹل اپنا کام تندور کا پکڑ ہوگا چاہے پنجابی ریسٹورنٹ ہو چاہے ساؤتھ انڈین بیسٹورنٹ ہے وہ ہے جو اس لائن میں آپ کا تندور کا کام ہے اس کو کنٹنیل ہو آہ سر یہاں پر فائف سٹر ہوٹل بھی ہوں گے ہیدر آباد میں ہے فائف سٹر ہوٹل وہاں جاؤ آہ سر اس میں میں نے ٹرائی کیا تھا سر مطلب دکس لونگ کا پوچھا تھا آسٹلے میں بڑا بڑا ہوٹل میں کام کر کے آیا وہ شیف لونگ کا بھی میں بہت بار فون کر کے بات کیا تھا تو وہ بولا آج کے لائنہ ڈپلما کچھ کیے تو لے رہا ہے ابھی پورانے کام قتم ہو گیا ہے ایکسپرینس پہ لینا ہے آئی سا بول کے بول رہا تھا چلو کوئی بات نہیں پھر چھوٹے ریسٹورنٹ کو بھی دیکھو پھر کوئی بات نہیں یہی تو پرابلم ہے چھوٹے مطلب تھوڑا بہت اچھا ہی ہے بڑا بڑا مطلب آئی سا فائی سٹار کا نہیں ہے بڑا بھی ہے چھوٹا ہو بڑا ہو تندور جہاں تندور ہے وہاں جاؤ بس آہ سر ٹھیک ہے جی راجو تینکیو بری مچ فور کالنگ اور میں نے آپ کو جو میرے کو پتا تھا میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو اگزامپل دیکھ کر اور بھی جو لوگ آپ کو کی کہانی کو دیکھیں گے وہ کم سے کم اس طرح کی گلتیوں سے پچیں گے امیگریشن کی گلتیاں ایسی ہیں کہ ہم لوگ لالچ میں آکے یا کسی فرسٹریشن ڈپریشن میں آکے گل سٹیپ لے لیتے ہیں لیکن وہ کافی ہمیں مہنگی پڑ جاتی ہے وہاں ایک تو پیسہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور گلت اپلیکیشن کر کے نقصان بھی ہوتا ہے ریفیوزل سے ہماری ہسٹری بھی جو ہمارا بیکراؤنڈ خراب ہوتا ہے وہ بھی پرابلم ہے دوسری کنٹری کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے اور جو ٹائم گیا ہے جو پندرہ سال آپ کے زندگی گئے ہیں اس کا قیمت کون واپس کرے گا کون سا لائر کون سا ایجنٹ کون سی کنٹری آپ کو پندرہ سال واپس دے گا کہ پندرہ سال میں آپ کی جوانی واپس آج گی ہم توارا سا کام شروع کرنے گی اس کا کیا ہے اس کر کے you have to take the right advice at the right time یہ میرا پہلے سے بھی ایک موٹو رہا ہے اور آج بھی وہ آپ کے مادم سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے چکر میں نہ ہوئے ہمیشہ ایک لائسنس لائر کے پاس جا کے ایک لیگل ایڈوائس نہیں کہ what is right and wrong of course I'm not saying کہ وہ ہو سکتا ہے کہ لائرز بھی لائرز کر کے کئی نہ کئی آپ کو پساد دیتے ہیں ابھی جیسے کینیڈا میں بھی بہت سارے لائرز یہ کام کر رہے ہیں کہ پیسے دو جی ہم جاپ دیلا دیں گے which is also illegal تو اس سارے کام سے بچھو تو you know I think that's that's the way to go سار اس کر گا میں پہلے آپ کو چوز کیا سار پہلے ایک بار آسٹریلہ کا ہندرڈ ڈالر کر کے میں آسٹریلہ ٹرائی کیا تھا تو اس کے بعد سیکنڈ آپ سے میں میں اپنمنٹ لے کے یہ کر رہا ہم سار اور کسی سے ملا ہی نہیں ہے ابھی تک کسی سے یہ نہیں کیا چلے اچھی بات ہے راجو thank you very much for calling back اور میں ہیدر آباد میں سوچ رہا ہوں میں آؤں گا جنوری فروری میں تو آپ سے جرور آکے اگر ہو تو come and see me اب آئے گا سر ہیدر آباد سوچ رہا ہوں planning تو کر رہا ہوں میں لیکن آئے تو پکا مجھے بتانا سر میں آپ کو آکے ملوں گا سر جی جی thank you ابھی تو لیکن آپ کام پہ جھٹ جائیں آپ کا ریزمے بنائے اور ایکسپینینس ہٹی پور ابھی آسٹریلیا آسٹریلیا میں بھی دن ہو رہا ہے وہاں پر شہد تو کال کر کے اپنا وہ مغائے سارے ڈاکمیٹس اور جو میں نے آپ کو سائٹ بھیجئے اس پہ ریزمے ڈالنا شروع کریں you never you never know کہ دو تین اپتے پہ کوئی نیوز ہی آدھے okay okay sir thank you thank you thank you thank you thank you goodbye thank you شکریہ